بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج جو ہمارے آنے والے پروگرامز ہیں کینیڈا کے حوالے سے اور جو بڑی بڑی آفرز آ رہی ہیں اس میں سے ایک خبر جو ہے میں آپ کو سی آئی سی نیوز سے دے رہا ہوں اور یہ آپ سکرین میں بھی دیکھ رہے ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہی سے آپ کو تمام کے تمام لنک تو آپ کو میں دے ہی دوں گا آپ کو بس اگر لنک نہ آئے تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا cicnews.com کوئی مشکل بات نہیں ہے cicnews.com آپ لکھ لیں گے تو آپ کے پاس اس سائٹ کھل جائے گی خبر بہت بڑی ہے اور آپ نے کہا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اسسسپنٹس کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو آفیس چارج کرتا ہے جی چارج کرتا ہے بہتر میں اس کو اگری کرتا ہوں اور میں سیکنڈ کرتا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی اسسسپنٹ کو فری ہونا چاہیے تو آج میں آپ کو یہاں پر میں ایک لنک دوں گا جہاں سے آپ فری اسسسپنٹ کر سکتے ہیں مطلب میں آپ کو کوئی چھپا نہیں رہا ہوں ہم نے اس سینل کے لئے پر کبھی کوئی بات چھپائی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے فلا بات چھپائی ہے تو فری اسسسپنٹ آپ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے پچھلی ویڈیو جو چوبیس تاریخ کو دی تھی غالباً وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسسسپنٹ سکھائی گئی ہے میں نے کہا کہ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کیجئے ہمارے آفیس کی خدمات لیں گے تو فیس ہے اور ضروری نہیں کہ آپ میں نے آپ کو ایک اور طریقہ سکھانا ہے فری وہ بھی لیجئے گا وہ یہ ہے بڑی خبر یہ ہے کہ انٹاریو ریموف سی آر ایس کیپ ان نیو ٹی این پی ڈراؤ یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ اگر جن لوگوں نے اپنی اسسپنٹ آپ تو کر لی ہوگی خود کی ہوگی ہمزہ کروائی ہوگی وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب سی آر ایس سکور کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنے کتنے چیزوں کو کتنے فیکٹرز کو دہنا پڑتا ہے اور وہاں سے آپ گزرتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ انٹاریو نیویسٹ ویمن کپٹل پرارٹیز ڈراؤ انوائٹیڈ کانیڈیڈ سی آر ایس سکور فور ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی فائف اینڈ اپ اس سے زیادہ ہونے چاہیے اب یہاں پر صورتحال کیا آپ بیٹھی ہے صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اگر میں بائیس فروری اس سال کی بات کر رہا ہوں بائیس فروری دو دار بائیس کی بات کر رہا ہوں تو انٹاریو نے انوائٹ کیا سیون ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی تری ایکسپریس انڈی کانیڈیڈ ورکنگ ان ٹارگیٹڈ اوکیپیشن ٹو اپلائے فور پرویشنل نومینی پی این پی میں اپلائے کیا پی این پی میں اپلائے ہوگا تو آپ کو جواب آئے گا اب آپ پی این پی میں گئے انٹاریو میں اور وہاں پر آپ تھے اور اس کے بعد آپ کو انٹاریو نے انوائٹ کیا ان لوگوں کو جو ایکسپریس انٹری بنا کے باتے ہوئے تھے ملتا کیا ہے دیکھیں اس کے اندر آپ کے کیا پوائنٹ بنتے ہیں میں کیا جواب دوں چھوڑ دیں سیارس کو آپ جانتے ہیں آپ تو میں نے سو دفعہ بات کر لیے اس کے اوپر لیکن پی این پی آپ کو چھے سو پوائنٹ دلواتا ہے اگر مطلب میں آپ کو عام زبان میں بولوں کہ اگر آپ کے پاس جتنے پوائنٹس بھی ہیں میں چھوڑ دیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پی این پی انوائٹ کرتا ہے یہ جو سیونٹ 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 تھری لوگ ہیں ان کو جب انوائٹ کیا ہوگا تو ان کی جو مین پروفائل ہے اس میں چھے سو پوائنٹ کے زافہ ہوا ہوگا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ گارنٹی ہے کہ ان کو آئی ٹی اے جاری ہوگا اور وہی چیز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے نیچے لکھی بھی ہے کہ انٹاریو میکرشن آمینی پروگرام او آئی این پی انوائٹ کانیڈیٹ ہو می بھی ایلیجیبال فار ایکسپرس انٹری ہونکا بیٹل پر ریٹیز سٹریم دیز کانیڈیٹ نیڈیٹ نیڈی ٹو ہے ایکسپرس انٹری سسٹم بیت کمپریہنسف رنگنگ سسٹم سی آر ای سکور بیٹوین فور ہنڈرڈ اینڈ ففٹی فائف اینڈ سکھ ہنڈرڈ تو یہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جن کو بلائے گیا وہ ان لوگوں کا تعلق تھا کس چیز سے اور آپ کس چیز کو پر فوکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو انٹاریو طرف ارجان کرنا ہے تو نوک کورڈ ون ون فور ادر ایڈمینسٹرٹر سرویسز مینجر سے لے کر آپ نوک کورڈ نیچے تک آ جائیے 3,2,3 تک آ جائیے لائسنس پرنٹیکل نرسز ہیں اور پھر نیچے آگر ہم دیکھیں گے کوپرنٹ سیلز مینجر ہیں فورڈ ویفریجز ہیں کنسٹرکشن مینجر ہیں نوک کورڈ سامنے لکھے ہوئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور بزنس سرویس مینجر ہیں مارکٹنگ ہیں پبک ریشن مینجر ہیں انویسٹرز ہیں یہ تمام نوک کورٹ آپ کو مل جائیں گے اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے تو ہم کس طرح سے جوب اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر یا کس طرح سے ہم اپنی اسسمنٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کلک کریں گے تو آپ آ جاتے ہیں اس پروگرام کے اندر جہاں پر یہ دیا ہوا ہے کینیڈا ویزا ڈاٹ کام کے اوپر جہاں پر آپ کو کینیڈا ویزا کے اندر آپ کو فری اسسمنٹ مل گئی ٹھیک ہے مل گئی ہے کوئی شکایت تو نہیں رہ گئی فری اسسمنٹ آپ کر سکتے ہیں جہاں پر انٹاریو ایمپلائر جوب آفر فارن ورکر سٹریم نظر آ جائے گی اور یہاں پر آکے آپ اپنی فری اسسمنٹ کر سکتے ہیں ایمگریشن کروا سکتے ہیں ورک سپانسر بزنس سٹیڈی اور تمام جو معاملات ہیں سٹلمنٹ کے وہاں پر بھی آپ کو اندر آ سکتا ہے کیا یہ سٹریم وہ سٹریم یہ ہے تو یاد رکھیں گا جوب آفر کس کی بات ہو رہی ہے کس انسان کی بات ہو رہی ہے وہ آدمی جو اس وقت کینیڈا میں نہیں ہے کینیڈا سے باہر ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس کو اگر ایمپلائر جو ہے وہ بلا رہا ہے تو پھر فور مور انفرمیشن اور انٹاری ایمپلائر جوب آفر فورن ورکر یعنی کہ جو بہار ہے نا فورن ورکر کون ہوتا ہے جو کینیڈین نہیں ہے کینیڈا سے بہار ہے اب وہ پاکستان میں ہے انڈیا میں سری لنکا میں بنگلدش میں فلیپینوں میں اس کی بات ہو رہی ہے آپ جب اپنی اسسسمنٹ کیجئے گا تو آپ نے جو چیزیں غور کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کلک کریں گے ایپلیکنٹ ایلیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ جوب آفر ریکوائرمنٹ ایمپلائر ایلیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ ایپلیکیشن پروسس پورا دیا ہوا ہے مطلب کو چھوڑت نہیں دیا انہوں نے ایپلیکنٹ ایلیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ کے اندر آپ اس کو پڑھئیے گا آپ کو یہ پوری کلاسیفکیشن دے گا وہ اسے سمیری دے گا سمجھائے گا ورک ایکسپیرینس کتا ہونا چاہیے ایک لفظ میں کہوں تو ایک سال کم از کم ہونا چاہیے باقی پڑھئے گا آپ ضرور اس کو لائیسنس اور ایتھارائیزیجن ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ آپ کو مل جائیں گی جوب آفر ریکوائرمنٹ یہ پورا پڑھیں گے تو آپ کو اپنے بارے میں سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ یہ عرب بندگا اپنا اپنا ہوتا ہے اور انیلیجیبل جوب آفر وہ بھی رکھ دی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انٹینشن ٹو ریزائیڈ انٹوریو ظاہر بات ہے کہ آپ جو ہے اپنی انٹینشن کو واضح کریں گے بتائیں گے کہ آپ کی نیت ہے کیا اور ایمپلائر ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ یعنی کہ جیسے ایک انڈویجیول کی اسسمنٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم پورا بریف کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ وہ آدمی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کس پروگرام میں ہے اگر ہے تو وہ کس سٹریم میں ہے اگر ہے تو وہ جوب سکل ورکر میں جائے گا یا وہ ایمگریشن میں جائے گا یا وہ ایکسپس انٹری میں جائے گا یا وہ پی این پی میں جائے گا یا وہ کسی پروگرام میں جائے گا یا وہ کسی سپانسر میں جائے گا یا وہ ورک ویزے میں جائے گا تو وہ تمام چیزیں جو ہیں کمپنی کی بھی کسی حد تک Employer Eligibility بھی requirement ہوتی ہیں ان کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں Limia کون دیتا ہے IMP کون دیتا ہے تمام سوالات ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام آپ کو یہاں سے پڑھنے ہیں سمجھنے ہیں اور finalize کرنے ہیں دیکھیں نا یہ تمام چیزیں یہاں پر count ہوتی ہیں کون آپ کو بلا سکتا ہے اور کیوں آپ کو بلا سکتا ہے یہ تمام چیز آپ کو یہاں سے پڑھنی ہے پھر application process دیا گیا ہے before applying بتایا گیا ہے applying قدرگار بتایا گیا ہے after applying بتایا گیا ہے nomination کا حالی سے بتایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید discover کرنا ہے تو discover your Canadian immigration options آپ پھر اس پہ click کریں گے تو آپ کو خالی کرنا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو وہاں تک نہ لے آئیں کہ یار میں کس جگہ پر fall کرتا ہوں ٹھیک ہے نا for example جیسا آپ لوگ comment کرتے ہیں یا call کرتے ہیں کہ جی میں ڈر پاسو میں چلے جاؤں گا یا میری عمر 6 سال میں چلے جاؤں گا یا میں 14 سال سے فرانجہ کا کام کر رہا ہوں میں چلے جاؤں گا یا میں سعیدرب میں رہتا ہوں یا میں دبائی میں رہتا ہوں یا میں کہاں رہتا ہوں یہ کوئی سوال نہیں ہے ایسا کوئی جواب نہیں ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو سعیدرب میں رہتے ہیں یا دبائی میں رہتے ہیں ہمارے تو کریٹری کچھ اور ہوگا کیوں جی آپ کریٹری کیوں کچھ اور ہوگا آپ کہاں رہتے ہیں یہ آپ rest of the world میں رہتے ہیں آپ دنیا کینیڈا میں نہیں ہیں آپ کینیڈا میں جانے کیلئے آپ کو وہی کریٹریہ پورا کرنا ہے جو انہوں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے کسی کو بھی وہ additional marks نہیں دے رہے وہ score based program ہے آپ کہاں پر ہو اگستان میں ہو فلیپین میں ہو کینیڈا میں ہو کسی سے ان کو لڑائی نہیں ہے کسی سے ان کو جگڑا نہیں ہے اور کوئی ان کو پیارا نہیں ہے وہ اپنی country کے معاملات پورے کر رہے ہیں اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں کینیڈا کی سوچ کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ وہ immigration کے ذریعے وہ program کے ذریعے وہ options کے ذریعے selected لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے جا رہی ہے آپ کہتے ہیں نا یہ آسان نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آسان نہیں ہے ورنہ وہ بھی چلا جاتا ہے جن کو میں بھی نہیں چاہتا کہ جائیں سچی بات ہے لیکن ہر آدمی ڈیزرڈ نہیں کرتا تو ان کو صاف سترے اچھے لوگ اچھے لوگ سے مراد یہ ہے کہ ڈیزرڈنگ لوگ چاہیئے اور ڈیزرڈنگ لوگ وہ لے کے جائیں گے وہ ایسے لے کے کیوں لے کے جائیں گے جو لوگ ڈی ون سے جو ہے ویل فرکھانے کے چکر میں کہ ان کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے گھر گورنمنٹ دیتی ہے پڑھائی گورنمنٹ کرواتی ہے کھانا گورنمنٹ دیتی ہے تو ان لوگوں کو اگر نا موقع ملے کینڈا کی طرف سے تو آئی اپریشیئٹ کیونکہ ہم کیوں ہمارے ملک میں چلو ٹھیک ہو گیا تو ان کو سیلیکٹڈ لوگ چاہیئے نا تو وہ بالکل چن چن کے لے کے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ انڈویجل بننا ہے جو سیلیکٹڈ ہو یعنی کہ جو سیلیکشن میں آ جائے آپ کو اپنے آپ کو اپروف کروانا ہے اس اپروفل کے لیے اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے کسی کو برا کہنے سے کسی کو غلط کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ رہا سسٹم یہ رہا کمپیوٹر کھولو کمپیوٹر جاؤ اس کے اوپر اپنے لیے کر لو ٹھیک ہے نا کون فرائٹ کر رہا ہے کون جھوڑ بول رہا ہے کون اپنے رنگنگ بڑھا رہا ہے کون اپنے ویوز بڑھا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے بھارڈ میں جائیں سارے آپ تو اچھے ہو اگر آپ اچھے ہو تو آو سامنے اور اب کھولو سسٹم کو اور اپنے لیے اپلائے کرو چلے جاؤ کون آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی آپ کو گھر سے بٹھا کے سیدھے باہر نہیں بھیج دے گا پیسے بعد میں دوں گا یہ کوئی بات نہیں سنے گا اس پوائنٹ پر آگے کوئی پیسے کھا جائے گا آپ کے یہ بات صحیح ہے کہ پیسے بعد میں دے گا اس شکر میں تیس لاکھ دو لاکھ وہ آپ دے دو گے لیکن اگر بچنا ہے تو اپنے ساتھ اچھا کرنا سیکھ لیجئے اگر آپ اچھے ہیں تو یہ رہا سسٹم اپنی اچھا ہی دکھا دیجئے باقی دنیا بوری ہے اس کو برانے نے دی جو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ